کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کہ اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا کیوں لعلہ یہ تعلیل کے لئے ہوتا مقصد بتانے کے لئے مقصد کیا ہے لعلہ لکم تتقون تاکہ تم درنے والے بن جاؤ تاکہ تم درنے والے بن جاؤ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور یہ رمضان کا سب سے اہم مقصد اگر انسان نے مسلمان نے مرد اور عورت نے اس مقصد کو پا لیا تو گویا کہ اس نے رمضان کی روح کو پا لیا یہ رمضان کی روح ہے کھانا پینا بات انشاءاللہ آئے گی کھانا پینا چھوڑنا وہ ایک ٹھیک ہے وہ عبادت کا حصہ ہے اور چیزوں کو چھوڑنا عبادت کا حصہ ہے لیکن روح تقوی رمضان کی روح جو ہے تقوی ہے اللہ سے در اور اس کی آسان سی مثال کیا ہے جو ہم لوگ دیتے رہتے ہیں آسان سی مثال کیا ہے کہ انسان اکیلے روم میں ہوتا ہے اپنے گھر میں اکیلہ فریج ہے فریج میں تھندہ شربت رکھا ہوا بنایا ہوا فاغودہ ہے روح افضاء ہے تمام قسم کے کھانے کی چیزیں سب کچھ رکھا ہوا ہے دیکھیں کتنا سمپل ہے یہ یہ مثال کتنی واضح ہے کہ اگر وہی چیز آ جائے تو رمضان کا مقصد پورا ہو جائے کہ آپ کے گھر میں سب کچھ ہوتا ہے لیکن آپ نہیں کھاتے اکیلے ہیں تنہاں ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا آپ نہیں کھاتے آپ روزے سے ہیں نہیں کھاتے آپ چھوڑیے آپ تو ڈھنک کے آدمی ہیں جو روٹ پہ چلتا ہوا ایک شرابی کبابی مسلمان ہوتا ہے جو عام مسلمان بہت زیادہ گنے گار اس سے بھی کہا جاتا تم پانی پیلو بھائی کیا مجھے کافر سمجھا ہے میں مسلمان میں روزہ رکھتے ہوں یعنی ایک عام سا مسلمان بھی اس بات کو محسوس کرتا کہ میں باقی برے دن نماز نہیں پڑتا ہے پرے سالوں میں نماز نہیں پڑتا ہے بعض دفعہ وہ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا سب کچھ نہیں کرتا لیکن جب رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے جب وہ کہہ لیتا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے آج میں روزے سے ہوں تو آپ مجھے زبردستی کھرائیں گے نہیں کھائے گا آپ اس کے لئے پیسہ دیں گے تو شاید ایک کمزور ایمان والا مسلمان بھی آپ کی رشوت کو قبول نہیں کرے گا وہ لے گانے میں روزے سے ہوں نہیں کھاؤں گا کیوں اللہ کی ایک کمرے میں بیٹھا ہوا انسان ہے اسے کس بات کا گرہ ہے اکیلے میں ہے تنہائی میں ہے سامان نہیہ سب کچھ کھا سکتا ہے پی سکتا ہے لیکن وہ نہیں کھاتا نہیں پیتا جائز چیز ہے ایسی چیز جو اس کے لئے پورے سال جائز ہے کھانا پینا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نبی کے حکم کی وجہ سے نبی کے فرمان کی وجہ سے نہیں کھاتا نہیں پیتا یہی تقویٰ یہی رمضان سکھانا چاہتا ہے کہ جب آپ کا ہاتھ بڑھے رشوت لینے کے طرف تو جیسے آپ نے اکیلے تنہائی میں اکیلے کمرے میں اللہ کو یاد کیا اللہ کے در سے آپ نے پانی نہیں پیا اللہ کے خوف سے آپ نے کھانا نہیں کھایا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا کوئی کسی قسم کا کوئی قانون نہیں تھا کوئی کیمرہ نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی آپ نے روزہ نہیں توڑا کیونکہ آپ کر سکتے تھے ایسا کہ آپ کھانا کھاتے پیٹ بھر کے پانی پیتے پیٹ بھر کے اور باہر جا کے کہتے میں روزے سے ہوں کون چک کرنے جاتا ہے کون آپ کا جا کے پیٹ کیاک سری لے گا کہ نہیں آپ نے کھایا کی نہیں کھایا پیا کی نہیں پیا کوئی نہیں کرے گا لیکن آپ نے نہیں کیا ایسا کیوں نہیں کیا یہ بہت بڑی باپ کہ آپ نے کیوں نہیں کیا کیونکہ یہ آپ کو اللہ کا جر ہے آپ کو یہ احساس کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تعالی دیکھ رہا ہے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے کوئی کیمرہ نہیں کوئی پولس نہیں کوئی کسی کی طرف سے کوئی نگرانی نہیں لیکن اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اس وجہ سے میں کھانا نہیں کھاؤں گا اس وجہ سے میں پانی نہیں پیوں گا یہی بات رمضان ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے جب تنہائی میں ہو آج کے زمانے کے حساب سے مثال لیں تو ہاتھ میں موبائل ہے تنہائی میں ہے موبائل کے ذریعے نیٹ ہے اس میں آپ اس موبائل کے ذریعے بہت ساری گناہ کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں الٹی سیدھی چیٹنگ کر سکتے ہیں الٹی سیدھی سائٹس پہ آپ جا کر جو ہے اپنے نفس کو تسکین دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے رمضان کی روح کو سمجھ لیا ہے تو آپ ایسا نہیں کریں اگر رمضان نے آپ کو یہ سکھا دیا ایک مہینے میں کہ اگر دنیا نہیں دیکھتی دنیا کی رسوائی کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے آخرت کی رسوائی کا ڈر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز دھکی چھپی نہیں ہے اگر یہ چیز ہم نے پورے رمضان میں یہی ایک چیز اگر ہم نے اپنی زندگی میں رمضان کے تعلق سے سیکھ لی تو گویا کہ ہمارا روزہ رکھنا کامیاب ہو گیا ایک مہینہ بھوکا رہنا وہ کامیاب ہو جائے گا ایک مہینہ پیاسہ رہنا وہ کامیاب ہو جائے گا وہ رات کی ترابیاں کامیاب ہو جائیں گی قرآن کی تلاوت وہ تمام عبادتیں کامیاب ہیں تمام عبادتیں کامیاب ہوں گی جب یہ روح پیدا ہو جائے یہ بات پیدا ہو جائے کہ مجھے میں جھوٹ نہیں بولوں گا میرے موپر جھوٹ آیا مجھے یاد آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے یاد آیا کہ اللہ سن رہا ہے جیسے رمضان میں سنتا تھا دیکھتا تھا اللہ تعالیٰ پورے سن بھی سنتا دیکھتا ہے میں نے کسی کی چغلی کرنا چاہی فوراں میرے ذہن میں بات آئی کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے میں نے کسی پر ظلم کرنا چاہا کسی کا پیسہ لے کر اسے میں نے دوبانا چاہا اپنے استعمال میں لانا چاہا یہ نیت رکھی کہ پیسہ لے کے واپس نہیں کروں گا فوراں میرے ذہن میں آئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا اور آخرت میں قیامت کے دن میرے تمام اعمال کا حساب و کتاب ہوگا کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی اگر جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ تو ہمارے ہاتھوں کو پیروں کو گواہی دینے والا بنا دے گا یہ تمام باتیں اگر ذہن میں ہیں تو ہم گویا کہ رمضان ہمارا کاملہ کسی بھی معاملے میں اگر ساس بہو کو ستا رہی ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جیسے رمضان میں کھاپ ہی نہیں رہی ساس کیونکہ اللہ دیکھتا ہے ویسے اگر وہ بہو کو ستائے گی تو اللہ ہی دیکھ رہا ہے اگر بہو ستاتی ہے ساس کو تو اللہ دیکھ رہا ہے ہم اگر اپنی بہنوں کا حصہ مار کے بیٹھے ہیں میراز کا تو اللہ دیکھ رہا ہے تو یہ مراقبہ کی جو کیفیت ہے یہ کیفیت جسے احسان بھی کہا گیا جسے مراقبہ کہا گیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری ہر حرکات و سکنات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو یہ رمضان کا ہے اللہ کا یہ در ہر مسلمان کے اندر چاہے بڑھا ہو نوجوان ہو یا وہ مرد ہو عورت ہو اور انسان کے اندر پیدا ہو جائے گناہ کرنے سے پہلے جیسے ہم گناہ کرنے جا رہے ہیں کسی ہم نے قدم اٹھایا ہمیں یاد آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے جیسے رمضان میں پانی کا گلاس اٹھانے کے وقت ہمیں ذہن میں آیا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہم اوروں کو دھوکہ سے دے سکتے ہیں لیکن اللہ کا دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں یہی بات ہمارے ذہن میں یہاں بھی آنی چاہیے ہمارے ذہن میں پانی چاہیے